بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد ہم ذکر کر رہے ہیں ان مسلمانوں کا جو ہوں گے تو ایمان والے لیکن وہ گناہگار ہوں گے تو قیامت والے دن انہیں کیا سزائیں ملیں گی ہم صرف پارٹیکولرلی قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں ہم دوزف کی بات نہیں کر رہے اور اس دن جس کی لمبائی پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی تو ساتویں کیٹیگری کیا ہے وہ شخص جو کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جس کسی نے کسی اور کی زمین کو ناجائز طریقے سے غصب کیا زمین اسے اپنی ساتویں تہ تک نگل لے گی یعنی یہ جو بہت بڑے لینڈ مافیا تھے یہ جو لینڈ گریبرز تھے دنیا میں ان کی طاقت کا جو نشا تھا وہ اترتا نہیں تھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ زمین کی ساتویں سطح تک زمین اس کو نگل جائے گی اتنا ان پر پریشر ہوگا اور اتنا بڑا ٹورمنٹ ہوگا آپ اگر اندازہ لگائیں کبھی سائنٹیفک نالج ہم دیکھیں تو زمین کا میس کتنا ہے وزن کتنا ہے اور وہ کتنا پریشر ہوگا تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی سزا اس بندے کو ملے گی آٹھمی کیٹیگری ذلو اجہین کی ہے وہ شخص جس کے دو چہرے ہیں جس کے دو روپ ہیں جو دو غلا پنت جس کے اندر ہے وہ ایک لمحے میں آپ کے ساتھ کچھ اور ہے دوسرے لمحے میں کچھ اور ہے ایک لمحے میں وہ آپ کی تریفوں کے پھل باندھ رہے ایک لمحے میں وہ آپ کو ایسے شو کر رہے کہ اس سے زیادہ لائل اس سے زیادہ بہتر آپ کے لیے کوئی شخص ہے نہیں اس سے زیادہ اچھا مشورہ دینے والا کوئی ہے نہیں دوسری طرف پیچھے سے آپ کی بیگ میں وہ چھرا گھومتا ہے آپ کی بیگ پر غیبت کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جو دو غلے ہیں وہ کبھی انسان سے ایک روپ میں ملتے ہیں اور کبھی ان سے دوسرے روپ میں اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دنیا میں دو روپ ہوئے قیامت والے دن اس کی زبان آگ کی ہوگی کیونکہ سارا مسئلہ ہی آگ کا ہے کیونکہ سارا مسئلہ ہی زبان کا ہے کیونکہ آپ کی زبان ہی وہ ڈبل جو ہے نا گیم کھیل رہی ہوتی ہے وہ دو غلہ پن اس میں ہوتا ہے ایک لمحے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے دوسرے لمحے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت والے دن اس دو غلے انسان کی جو زبان ہوگی وہ آگ کی ہوگی کیونکہ انسان جو ایک مومن کو ڈگنیفائیڈ طریقے سے رہنا سکھاتا ہے وہ اس کو قابل بروسہ بناتا ہے اسلام مومن کو مطبر بناتا ہے اسلام بھی مطبر ہے اور جو مومنین ہیں وہ بھی مطبر ہیں تو اس میں یہ ڈبل فیس والا کریٹرسٹک نہیں ہوتا اور اسلام ہم سے یہ التجاہ کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور ہمیشہ سیدھی بات کریں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سیدھی بات کرنے کہ اگلے کے ساتھ بتمیزی کر لیں یہ اگلے کا دل دکھا لیں یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے آپ کو سچ بولنا ہے لیکن کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہم نے اچھا نامی کٹیگری کیا ہے اس مسلمان کی جو گناہگار ہو اور قیامت اللہ دن وہ سفر کر رہا ہوگا وہ حکمران جو عوام کی ضروریات اور خدمت سے بھاگے عوام اس کو خدمت کے لئے پکارے اور وہ بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمانوں کا حکمران بنایا گیا اور پھر ضرورت مندوں سے چھپتا رہا اور غریبوں سے بھی اللہ بھی قیامت والے دن اس شخص سے اور اس کی ضروریات سے دور رہے گا یعنی قیامت والے دن جب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات سنیں اس کی مشکلات کو دور کریں اس کی ضروریات کو پورا کریں اس دن اللہ تعالیٰ بھی انکار کر دیں گے کیونکہ تو دنیا میں میرے بندوں سے بھاگتا رہتا تھا تو آج تیرے لیے میری نظر میں کوئی عزت نہیں ہے آج کل تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے دروازے بند کی ہوئے ہیں اور سینکڑوں گارڈز رکھے ہوتے ہیں ان تک تو رسائی نہیں ہے خلفائر عاشدین کے دور میں یہ بات نہیں تھی وہاں ہر بندے کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے بلکہ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص مصر سے آیا اور وہ مصر کے گورنر عمر بن آس کے بیٹے کے خلاف اس نے شکایت کرنی تھی تو وہ سیدھا حضرت عمر امیر المومنین سے ملنا چلے گیا تو اس کو ڈریکٹلی ملنے دیا گیا اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور حضرت عمر کسی محل میں نہیں رہتے تھے وہ تو ایک سادہ سے گھر میں رہتے تھے اور جس کا دروازہ بھی نہیں تھا وہاں صرف ایک پردہ ہوتا تھا اور کوئی بھی شخص پہلے اجازت لیتا تھا اور اگر اس کو اجازت مل جاتی تھی تو وہ پردہ اٹھا کے اندر داخل ہو جاتا تھا تو یہ یہ ریچ ہوتی تھی امام کی اپنے حکمرانوں کو اور ایک بار ایران کے ایک شائی خاندان کا ایک بندہ مدینہ میں آیا حضرت عمر کے دور میں اور لوگوں سے اس نے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کی طرح ہے تو لوگوں نے کہا یا مشجد میں ہوگا یا گھر میں ہوگا اس بندے نے مشجد میں بھی دیکھا گھر میں بھی پوچھا تو امیر المومنین وہاں نہیں تھے تو پھر ایک مسلمان نے بتایا کہ وہ سامنے بندہ دیکھ رہے ہو جو درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا وہ جو حیران سے آیا ہوا تھا کہ ایک ان کا بادشاہ جو ہے وہ سہرام میں ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے یہ عجیب قسم کا بادشاہ ہے وہ حضرت عمر کے پاس گیا اور فرمایا کہ آپ عدل کرتے ہو اسی لیے اترے سکون سے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہو کیونکہ وہ کمپیر کر رہا تھا اپنے حضرت عمر کو ان ایران کے بادشاہوں کے ساتھ جو کہ جن کے گارڈز ہی گارڈز ہوتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے پروٹیکشن کے لیے گارڈز ہی گارڈز ہوتے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بہت زیادہ سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے پروٹیکول چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت رکھے اور عام امام میں وہ جا نہیں سکتے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ عادل نہیں ہیں یہ لوگ عادل نہیں کرتے اور ہمیں حکمرانوں کا جو صحیح رولہ اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم کیونکہ ظلم کے اتنے عادی ہو چکے ہمیں رائٹس ہی نہیں ملے ہمارے حکمران اگر چھوٹا سبھی اچھا کام کر لیں تو ہم ان کی تعریفوں کے پول بانگ لیتے ہیں اور ان کی جناب تعلیہ اور ان کی اتنی عزت افضائی ان کی کرتے ہیں یہ ان کا فرض ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور بھئی اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہم خموش رہتے ہیں تو ہم نے اصل میں ہمارے اصل حکمرانوں کا کنسیپٹیک لیر نہیں ہوا ہمیں اصل حکمرانی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارک پڑنا پڑے گی ہمیں خلفہ راشدین کا دور پڑنا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی رعایہ کے بارے میں ذمہ دار ہو اور تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا یعنی حکمران جو ہیں وہ رسپونسیبل ہیں ان کی تو جوب ہی ہے ان کو تو آفس میں ہم نے بھیجے ہی اسی لیے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں تو وہ اگر ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے ہم پہ اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی بڑا کام نہیں کر رہے اور زمین اور بندے صرف رب کی ملکیت ہیں یہ کسی کسی بادشاہ کی یا کسی وزیر کی ملکیت نہیں ہیں اور لیکن بدقسمتی سے آج کے دور میں ہم نے زمین بھی ان کے حوالے کر دی ہوئی ہے اور اپنی ہم خود بھی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں ایک بار حضرت عمر میمبر پر کھڑے ہوئے اور کہا میری بات سنو اور اس پر عمل کرو تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اتنے جید صحابہ اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں آپ کی بات سنتے اور عمل نہیں کرتے ہم آپ کی بات پر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں تو اس نے فرمایا کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ہم سب کو ایک چادر ملی ہے اور آپ نے دو چادریں پہنی ہوئی ہیں تو اس کا حساب نے تو وہ یہ مالے فی آیا تھا جس میں وہ کپڑے آئے تھے تو حضرت عمر نے ان کو تمام مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا سب کو ایک ایک چادر آئی حضرت عمر کے بدن پہ دو چادریں تھیں تو سوال کھڑا ہو گیا کہ آپ کے پاس دو چادریں کیسے ہیں تو حضرت عمر نے اس الیگیشن کا جواب نہیں دیا اور فرمایا اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ تم بتاؤ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے والد کیونکہ لمبے ہیں اور ان کا جسم بھی اچھا بنا ہوا ہے تو ایک کپڑے کی چادر ان کے لئے کافی نہیں ہوتی تو میں نے ان کو اپنی چادر بھی دے دی ہے ایک ان کی اپنی چادر تھی اور ایک میں نے ان کو اپنی چادر دے دی تو یہ لیول تھا اکاؤنٹیبیلٹی کا حکمرانوں کی اور آج ہم لوگ حکمرانوں سے سوال کرتے ہوئے کیوں ہج کچھاتے ہیں ہمارا جو حکمرانوں کا سٹینڈرڈ ہے ہم نے خود ہی لوگ کیا ہوئے اور اسی طرح آج کل ہماری زمین ہمارے ٹیکس پر ڈاکے مارے جاتے ہیں ہم خموش رہتے ہیں بلکہ ہم خود بھی غلام بنے ہوئے ہیں دسویں کیٹیگری کیا ہے جس مسلمان کو قیامت والدین سزا ملے گی یہ وہ ہے کہ وہ بلکہ ٹھیک تھا لیکن پھر بھی بیک مانگتا تھا پھر بھی لوگوں سے مانگتا تھا اس کا گزارہ چلتا تھا لیکن وہ لوگوں سے بیک مانگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ جس کسی نے بھی لوگوں سے مانگا حالکہ اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کا گزارہ چل سکے تو قیامت والدین اس کے چہرے پر داغ ہوں گے اس مانگنے کی وجہ سے اس کی رسوائی کی وجہ سے اس تظلیل کی وجہ سے اس کے چہرے پر داغ ہوں گے کیونکہ اس کے پاس تھا لیکن پھر بھی اس نے لوگوں سے مانگنا پسند کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لالش تھی اور لالش اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسلام چاہتا کہ آپ خوددار بنیں آپ کی منٹل جو ہے وہ بیگر والی منٹیلٹی نہ ہو آپ لوگ خود اپنا کام کریں اچھا یہ آرمی کیٹیگری کیا ہے وہ شخص جو جھوٹے خواب سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ جو کوئی ایسا خواب سنائے جو اس نے نہ دیکھا ہو تو قیامت والے دن اللہ اسے کہے گا کہ دو بال یا دو بیج واللہ علم اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو جوڑو یعنی ایک ناممکن سا ٹاس دیا جائے گا جو کہ وہ پچاس ہزار سال کرتا رہے گا اکثر لوگ اپنے مفاد کے لئے جھوٹا خواب سنا دیتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا اس میں میں نے یہ دیکھا تو اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی موٹیب ہوتا ہے اور نعوذ باللہ کچھ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ مان لیتے ہیں ذاتی انٹرسٹ کے لئے کیونکہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہوگا تو وہ پھر لوگ کو نقصان پنچاتے ہیں اور امہ کو نقصان پنچاتے ہیں تو باروہ جو کیٹیگری ہے وہ ہے اگر کوئی شخص لوگوں کی وہ باتیں سنتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ نہ سنی جائیں وہ کان لگا کے سن رہا ہے یا ان پر جسوسی کر رہا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے کانوں میں سونا یا تامبہ پگلا کر ڈالے گا یعنی وہ لوگ دنیا میں کان لگا کر جسوسی کرتے تھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں کیا سزا دے گا کہ وہ سیسا ان کے کانوں میں ڈالے گا ہوت جلتا ہوا کیونکہ لوگوں کو پرائیویسی کا حق ہے یہ حق اسلام آپ کو دیتا ہے ہمیں جسوسی کا حق نہیں ہے اگر کوئی اپنے گھر میں شراب بھی پی رہا ہو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کے جسوسی کریں کیونکہ وہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کے درمیان ہے مسئلہ تب ہے جب وہ پبلک میں گناہ کر رہا ہو پبلک میں شراب پی رہا ہو یا کوئی گناہ کر رہا ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو پھر سزا دی جاتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں پر غلط تاثر جاتا ہے اور لوگ پبلک کے لیے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور قانون کو اور اللہ تعالیٰ کے حکمات کے خلاف جانے کو کچھ بڑا نہیں سمجھتے تو وہاں ان کو روکنا بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ فلسفہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے لوگ منافق ہیں اور حضرت عمر حضرت ابو پکر صدیق کے دور میں بہت سے لوگ تھے جو کہ اپنے گھروں میں چھپ کر گناہ کرتے تھے تو انہیں سزائی نہیں دی گئی البتہ جب وہ پبلک ڈومین میں آ کے کوئی کام کرتے تھے تو ان کو پکڑا جاتا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہ گناہ چھوڑ دے آپ خام خواہ اس کا جو اور اس کے رب کا معاملہ جا ہے اس کو پبلک ڈومین میں لے آئیں کہ جناب وہ اپنے گھر میں یہ کام کر رہا تھا حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا اس کے اندر وہ ڈر موجود تھا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو اس پر اس کو عذاب دیں اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ جسے چاہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے تو ہمیں لوگوں کی پریویسی کا خیال رکھنا ہے اچھا اب ہم ابھی تک ہم نے ان گناہگار مسلمانوں کی بات کی جن کو قیامت والے دن سزائیں ملیں گی لیکن اب ہم متقین کی بات کرتے ہیں جو نیک مسلمان ہوں گے جو قیامت والے دن محفوظ رہیں گے انشاءاللہ وہ کون لوگ ہیں ہم سب سے پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے سب سے پہلی کٹیگری اللہ سبحانہ تعالی سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو انعام کیا ملے گا کہ ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی یعنی قیامت کا جو دل دہلا دینے والا دن ہے وہ ان کو پریشان نہیں کر پائے گا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی رسوائی نہیں ہوگی کوئی عذاب نہیں ہوگا وہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا سکون ہوگا اور اس دن جبکہ باقی سب لوگ انتہائی خوف اور غیر یقینی صورتحال میں ہوں گے اور وہ لوگ بڑے آرام آرام و سکون اور اتمنان میں ہوں گے قرآن سنت میں اس کا ہمیں جواب ملتا اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن چہروں پر خوف ہوگا اور وہ بہت مشکل دن ہوگا تو یہ دنیا میں یہ لوگ اللہ تعالی سے اور قیامت کے دن سے ڈرتے تھے اس لئے قیامت والے دن اللہ انہیں محفوظ رکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لئے دو لمحات کو یا دو جو کیفیات ہیں انہیں مسلسل نہیں جوڑوں گا یعنی اگر وہ دنیا میں قیامت سے نہیں ڈرتے تھے تو میں قیامت والے دن انہیں خوف دلاؤں گا اور جو لوگ دنیا میں قیامت والے دن سے ڈرتے تھے میں انہیں قیامت والے دن اتمنان اور سکون بکشوں گا یعنی بنیادی طور پہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ آخرت سے ڈرتے تھے اور جب ڈرنے کا صحیح وقت تھا یہ تب ڈرتے تھے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی رسپونسیبیلٹی لے لے گا کہ یہ دنیا میں مجھ سے ڈر رہے تھے آخرت سے ڈر رہے تھے اس دن سے فیئر کر رہے تھے اور اپنے عمال انہوں نے درست کیا ہوئے تھے تو آج ان کا خیال میں رکھوں گا اور یاد رکھئے گا کہ جتنا جلدی ہم دنیا میں سیدھے راستے پر آ جائیں اتنا بہتر ہے اگر گناہوں کی سزا آپ کو دنیا میں ہی مل جائے تو وہ بہتر ہے اگر آخرت تک بات پہنچ گئی تو گناہوں کی جو سزا ہے وہ انٹینسیفائے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے مختلف طریقوں سے بعض گناہ دنیا کے مسائب کی شکل میں معاف کر دیے جاتے ہیں آپ پر کوئی بیماری آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی آفت آ جاتی ہے کوئی معاشی اور ذہنی مشکل آتی ہے وہ کیفیات آپ پر آ رہی ہوتی ہیں ڈپریشن کی خوف کی تو اس سے بھی آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں اگر وہ بھی کافی نہ ہوں آپ کے گناہوں کو جھڑنے کیلئے تو سکرات الموت موت کی جو سختی ہے جب روح جسم سے نکلتی ہے تو کچھ گناہ تب معاف ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہو اور وہ معاف نہ ہو رہے ہو وہ کافی نہ ہو تو قبر میں کچھ آپ کو عذاب مل جاتا ہے اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو قیامت کے دن کی سختی سے آپ کے گناہ جو ہیں آپ کے جسم کو گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہوگا آپ کی روح کو اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو پھر دوزخ میں آپ کو رہنا پڑے گا اور مسلمان کو پھر اس کے گناہوں کے حساب سے ایک سرٹن ٹائم تک دوزخ میں رہنا پڑے گا تو جیسے جیسے اور یہ لیولز آگے جاتے جائیں گے جو پین کا لیول ہے وہ انٹینسیفائے ہوتا جائے گا اور جتنا پہلے ہم اگر سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اتنا آسان ہوگا تو دنیا میں اپنے گناہوں کو کلیر کرنا بہت آسان ہے ہم نے کیا کرنا ہے سچے دل سے توبہ کرنی لیکن جیسے جیسے ہم ڈلے کرتے جائیں گے تو ہمارے جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جائیں گے تو یہ لوگ دنیا میں ہی قیامت کے دن سے ڈرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کو ایزی رکھا سکون میں رکھا اتمنان میں رکھا بدقسمتی سے ہم آخرت پر توجہ ہی نہیں دے رہے جتنی وہ توجہ ڈیزرب کرتی ہم دے نہیں رہے اور ہم اگر صحابہ سے کمپیر کریں تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ایک فیصد بھی اتنا وری نہ کر رہے ہوں جتنا صحابہ کیا کرتے تھے آخرت کو لے کے وہ تو جب بھی آخرت کا ذکر ہوتا تھا تو سارے روح پڑتے تھے اور خلیفہ ایک حضرت عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے بہت بڑے خلیفہ تھے مسلمانوں کے اور اس ٹیم ہماری جو مسلم ملکیت تھی وہ ایک سپر پاور تھی جو ہماری سلطنت تھی تو ان کی بیوی بتاتی ہے کہ حضرت عمر عبدالعزیز ایک دن بستر پر سونے کے لیے لیٹے اور پھر اچانک اٹھ پڑے اور پھر ساری رات روتے رہے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا آپ تو لیٹنے کے لیے آئے تھے پھر آپ جا گئے اور پھر آپ ساری رات روتے رہے کیوں تو حضرت عمر بھی عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس دن کے بارے میں سوچا جس دن میری قسمت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توزخ کا فیصلہ ہوگا تو میں سو نہیں پایا وہ اتنا وری کرتے تھے کہ یہ دن اتنا بڑا دن ہوگا اور امیجن کریں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن آپ کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کس کٹیگری میں رہنا ہے یہ کتنا سگنیفیکنٹ ڈے ہے یہ سب سے بڑا ریزلٹ ڈے ہے یہ سب سے بڑی کامیابی اور نکامی کا دن ہے ہم تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے ریزلٹ کے پیچھے جو ہمارے کسی پیپر کا ریزلٹ آ رہا ہو کسی الیکشن کا ریزلٹ آ رہا ہو کوئی بھی بزنس کا ریزلٹ آ رہا ہو تو ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں اصل دن یہ ہے جس کے لیے ہمیں وری کرنا چاہیے اصل مومنٹ یہ ہے اور اللہ کا اور آخرت کا جو خوف ہے وہ ان ایسیلف عبادت ہے ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہمارے دو پر ہونے چاہیے ہمارے دو ونگز ہونے چاہیے ایک اللہ سے امید کا پر ہونا چاہیے اور دوسرا اللہ کے خوف کا پر ہونا چاہیے یعنی وہ دونوں جو پر ہیں اللہ سے امید اور اللہ سے خوف یہ بیلنس میں ہونے چاہیے اور اگر ایک پر بھی بھاری ہوگا اور دوسرا ہلکہ ہوگا تو پرندہ اڑ نہیں سکتا یعنی وہ پھر مومن کا جو سروائیول مشکل ہو جائے گا مثال کے دور پر اگر ہم ہمارا ایک پر یعنی ہم صرف اللہ کے ایک پہلو کے اللہ بہت زیادہ رحیم ہے اور ہم صرف اللہ سے اچھی امید ہی لگائیں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ ماف کر دے گا تو ہم توبہ میں غفلت کریں گے گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے جی اللہ بڑا رحیم ہے ہمیں ماف کر دے گا ہمیں ہماری شفاعت ہو جائے گی ہم یہ تو وہ بھی خطرناک کام ہے دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم ہے کہ ہم اللہ سے اتنا ڈر جائیں کہ ہم نا امید ہو جائیں اور ہم کہیں گے جی ہمارے تو گناہ اتنے ہم نے بکشا بھی نہیں جانا اور حمد ہارج ہے تو یہ بھی غلط ہے تو ہمیں ایک بیلنس لے کے چلنا ہے ہمیں اللہ سے امید بھی رکھنی ہے اور ہمیں اللہ کا جو خوف ہے وہ سائمولٹینیس لی بیق وقت ہمارے اندر پرسنیلٹی میں موجود ہونا چاہیے اچھا دوسری کیٹگری جو قیامت والے دن سکون میں ہوگی وہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور یاد رکھئے گا پچاس ہزار سال کے برابر یہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج بلکل ایک میل کے فاصلے پر سر پر آ جائے گا پسینے سے لوگ بھرے ہوں گے اتنا شدید اور گرم دن ہوگا اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی پہاڑ کوئی درخت کچھ بھی نہیں صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور وہ بھی صرف ایکسکلوسف لوگوں کو ملے گا کچھ خاص لوگوں کو ملے گا سب کیلئے نہیں ہوگا اور وہ لوگ کون ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا نمبر ون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل کرنے والا حکمران کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز امپیکٹ ڈالتی ہے تو وہ جسٹس سسٹم ہے وہ عدل کا نظام ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ انصاف سے ہوتا ہے اور عدل حکمران سب سے بڑا امپیکٹ کر سکتا ہے عدل ہوگا تو لوگ خوشحال ہوں گے خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے محفوظ ہوں گے تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا اسی لئے عدل کرنے والے حکمران کو سب سے پہلے رکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا دوسری کٹیگری وہ شخص جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا یعنی عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جوانی موج مستی میں گزارتے ہیں اور آخرت میں ان کو اللہ یاد آجاتا ہے وہ ایک شیر بھی ہے کہ جنو ہوتا ہے ہر عمر میں جدہ جدہ جنو ہوتا ہے ہر عمر میں جدہ جدہ کھلونے عشق پیسہ اور پھر خدا خدا تو مختلف سیجز ہوتی ہیں انسان کے اس میں اس کو مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو زیادہ تر پھر آخرت جب جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کو رب یاد آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہے ایکسپشن بھی ہیں بہت سے نوجوان جو کہ جوانی جو کہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رام میں خوب کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا باقی ساری جو پانچ کٹیگریز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس اپیسوڈ میں اس کا ذکر کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ